السلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں محمد رمضان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کباری ایکسپریس دوستو یہ جو کاپر کے روٹر ہیں یہ سمرپم کے روٹر ہیں اور وہ دوسرے بھی روٹر ہوتے ہیں موٹرو کے موٹرو کے ایوریج کم ہوتی ہے اس میں کاپر کم نکلتا ہے کاپر کے جو زیادہ کاپر نکلتا ہے وہ سمرپم کے یہ جو ان سے کھلائی ہو رہے ہیں یہ سمرپم کے روٹر ہیں ان میں زیادہ پرسنٹ ہوتے ہیں یعنی تقریبا ان میں پرسنٹ پندرہ پرسنٹ کاپر نکلتا ہے یعنی کہ سو کلو مال ہونا تقریبا پندرہ کلو کاپر نکل آتا ہے دوسرے وہ الیکٹرک موٹر کے کنٹی یعنی کہ وہ ہوتی ہے روٹر ہوتے ہیں اس کے اندر کاپر گیارہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ دس پرسنٹ یعنی کہ مال کے حساب سے ہوتا ہے اگر مال اچھا ہو تو کھاپر بھی اس میں سے اچھا ہی نکلے گا یعنی کہ زیادہ نکلے گا زیادہ پرافٹ ہوگی اگر کھاپر کم نکلا تو پھر یعنی کہ کم پرافٹ ہوگی نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ کو لیکن اس میں جو سمرپم کے روٹر ہیں اس میں کھاپر اچھا بلا ہوتا ہے اس میں نقصان ہونے کی چانس بہت کم ہے اس میں کوئی چھوٹا روٹر ہوتا ہے جس میں کھاپر کے مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے وہ آپ کو فیدہ دے جائے گی یعنی کہ میں آپ کو ان کا ریٹ بتا دیتا ہوں تقریبا یہ جو سمرپم کے روٹر ہیں نا ان کا ریٹ ہے گا آپ کو ملیں گے یہ چار سو روپی ہے چار سو دس روپی ہے چار سو بیس روپی ہے یعنی اگر آپ کو اتنے ملیں پھر تو آپ کو پرافٹ ہے دس بیس تیس روپی ہے یعنی کہ پرافٹ ہے آپ کو اگر آپ کو ملیں سوڑھے چار سو روپی ہے پھر اس کے اندر پرافٹ نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مشکل کیا بہت ناملکن کچھ محنت اتنی زیادہ ہوتی ہیں اگر اتنی محنت ہو پھر بھی پرافٹ نہ ہو تو فیدہ نہیں اس کام کا جو ہوتے ہیں یہ آگے روٹر الیکٹرک موٹر کا اس الیکٹرک موٹر کے میں کپر کے مقدار دس پرسینٹ گیارہ پرسینٹ آپ کو یہ ملیں گے تین سو روپے پر کیجی اگر آپ کو تین سو روپے پر کیجی ملے پھر تو آپ کو پرافٹ ہے دس بیس تیس روپے ٹھیک ہے اگر آپ کو اس سے کم ملے وہ تو اور بھی زیادہ اچھی бат ہے اور بھی زیادہ پرافٹ ہے ٹھیک ہے تقریباً آپ کو تین سو دس تین سو بیس اتنے میں ملیں گے ایتنے Vadчик تقریباً دس بیس تیس سو روپے یعنی کہ آپ کو تیس تیسو روپے تک پروفٹ پر کے جی کے سابس یعنی کہ تیسو روپے دے جائے گا آپ کو یہ جو ان سے آپ یعنی کہ لوا لوا وہ تیز ہوا ہے نا ابھی کچھ اس وجہ سے اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں تقریبا لوئے کا ریٹ آپ تو ہو چکا ہے ایک سو چالی روپے تک پہنچ چکا ہے کپر کا ریٹ اٹھارہ سو تک ہو گیا ہوگا تکریبا آپ کی منڈی پر یہ کپر اور سکریا پر لوئے کبھی بڑھتا ہے کبھی گھڑتا ہے اسی وجہ سے یہ بھی ان کا ریٹ کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے یہ امپورٹنڈ مال ہوتا ہے یہ باہر سے آتا ہے امریکہ یورپ اور بہت سے ملکوں سے آتا ہے یہ ایسے خالی پرین کے کنٹینر نہیں آتے یہ تو صرف موٹروں میں سے تھوڑا بہت نکلتا ہے تھوڑے بہت مال سمرپم میں سے نکلے گا جو زمین کے اندر پر لگتا ہے انہا شٹیل گا اس کے اندر اس وہ کنٹینر میں کئی آجاتے ہیں پھر ان کو کھلائی کرتے ہیں وہ سب چیزیں کھلائی کر کے اس کے بعد یہ سمرپم نکلاتا ہے سمرپم کے اندر سے پھر یہ روٹر نکلتا ہے کپر وارا کچھ گنام والے اس کو کپر کو کھلا لیتا ہے لیکن سمرپم کا کپر کا روٹر ہوتا ہے کھلا لیتا ہے ٹھیک ہے کچھ گنام والے اس کو ایسی سیل کر دیتا ہے پھر وہ چھوٹے جو سے ہوتے ہیں چھوٹے بھی ماننے کے کام کرنے میں وہ اس کو خرید کے کھلائی کر کے سب چیزیں لیتا لیتا کر کے پھر اس کو سیل کر دیتا ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پھر اوصلہ بڑھانے کے لیے لائک کریں اور سبسکرائب